اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے جتنے بھی سٹوڈینٹس اگزامز کی تیاری کریں اگزام دے چکے ہیں ریزلٹ کا ویٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو کھائنڈی چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سٹوڈینٹ چھوٹیوں کا پوچھ رہے ہیں کہ چھوٹیاں سر کب ہوں گی NCOC کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا فیصلہ ہوا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہنگامی فیصلے پاکستان ہے یہ اور ہنگامی فیصلے کبھی بھی ہو جاتے ہیں ہنگامی فیصلے یہاں پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں اور اکثر پاکستان میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہنگامی ہی ہوتے ہیں اچانک فیصلے ہوتے ہیں پریشان نہیں ہونا ابھی جو فائنلائز ہوا ہے آج کی میٹنگ میں وہ یہ ہوا تھا سب پروینسز جتنے بھی ہمارے ہیں سب کی رائے سے کہ چھوٹیاں جو ہیں وہ جنوری کے last week میں ہوں گی جنوری کے آخر میں جو announce ہوا ہے لیکن ہنگامی طور پہ ہی آج آپ لوگوں کو پتا ہے کہ موسم کتنا سرد ہو چکا ہے اور کتنی زیادہ دھند ہے فاغ یہ شماغ نہیں ہے یہ فاغ ہے کتنی زیادہ دھند ہے شدت کی دھند ہے ابھی جب میں پانچ بجے آیا ہوں تو یقین مانے کہ میرا خیال ہے کہ حد نگاہ جو ہے وہ zero ہو چکی ہے اس حد تک آج دھند ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہنگامی فیصلہ کوئی ہو جائے طلبہ کے حق میں جو سٹوننٹس سکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں یا یونیورسٹی جاتے ہیں تو سٹوننٹس کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے یہ کہ اس موسم میں صبح ساڑھے آٹھ نو بجے سفر کرنا یہ ایک خطرے سے خالی بھی نہیں ہوتا تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرمائے اور کوئی ہنگامی میٹنگ ہی ہو جائے دوبارہ سے اور اس میں یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ سکولز بند ہو رہے ہیں اور ابھی جو سرد علاقے ہیں وہاں پہ جو چھٹیاں ہو چکی تھی آلڑی وہ اسی طرح سے کنٹینو رہیں گے باقی سکولز میں اور یہاں جو پنجاب کی علاقے ہیں یا یہاں پہ یہ ہے کہ ویکسینیشن ہو رہی ہے اور چھٹیوں کا جو اعلان ہے وہ انسی او سی میں جو ہو ہے اس کے اکارڈنگ جنوری کے لاسٹ میں انشاءاللہ تلو ہوں گے اب لاسٹ ویک میں کریں بیس جنوری سے کریں پندرہ سے کریں دس جنوری سے کر دیں یا جنوری کے سٹارٹ میں کر دیں یہ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے کوئی بھی ہنگامی میٹنگ ہو سکتی ہے دوبارہ سو اس لیے کیونکہ پاکستان ہے تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عید کا چاند نظر آگیا اور یہ لٹرلی حقیقت ہے پچھلے دو تین سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ شام کے ٹائم ہم سو چکے ہوتے ہیں جب رات کو تو صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے رات دس بجے گیارہ بجے اعلان ہو گیا تھا کہ چاند نظر آگیا تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ لوگوں نے گبرانہ نہیں ہے یہ کوئی ہفتہ ڈیر نکالیں آج آپ لوگوں کو بتا ہوگا کون کون سے علاقے میں دھندے بہت زیادہ مجھے آپ نے ضرور بتانی ہے ابھی میں روم میں بیٹھا ہوں نہیں تو میں باہر کی جا کے کنڈیشن آپ کو بتاتا میں نے اپنی جو میرا گروپ بنا ہوئے اکیڈمی کا وہاں پہ تو میں نے شیئر کی ہے کہ کون کون یہ والا موسم انجوائے کر رہے انجوائے نہیں آپ ایسا سمجھیں کہ اس موسم میں یقیناً تکلیف محسوس ہو سکتی ہے ایک فیزیکلی میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بنایا گیا ہر موسم ہی انسان کے فائدے کے لیے لیکن یہ ایک تکلیف والا موسم ہے جس میں آپ کی حد نگاہ زیرو ہو جاتی ہے آپ کو سردی لگ سکتی ہے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے آپ کے کام میں رکاوٹ ہو سکتی ہے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں سموک کی وجہ سے اور فوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سٹوڈنٹ کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے اور ہر انسان کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے بات کرنے کا مقصد یا بات میں کوئی تھوڑا سا اگر فن کریئیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہیں کیونکہ جیسے ہمارے ایڈوکیشنل ایشوز آج کل چل رہے ہیں بہت زیادہ سٹوڈنٹ ایسے ہیں یار جو ڈیپریشن کا شکار ہے سپلی کی وجہ سے ریزرٹ گندہ آنے کی وجہ سے ایڈمیشن کی وجہ سے ہمارے ایڈوکیشنل سسٹم جو درم برم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے سٹوڈنٹس لیٹرلی ڈیپریشن کا شکار ہو چکے ہیں تو حوصلہ دینا چاہیے سٹوڈنٹس کو ہمیشہ حوصلہ دینا چاہیے انہیں گھبرانا نہیں چاہیے ڈرانا نہیں چاہیے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ عذاب پیدا ہو گیا تو یہ ہوتی ہے چیز کہ سٹوڈنٹس کو آپ حوصلہ دیں بجائے اس کے کہ سٹوڈنٹس کو آپ مزید انڈر پریشن کرتے ہیں وہ تو بیچارے پہلی ڈیپریشن کا شکار ہو گئے ہیں اپنی سٹڈیز کے وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے بہت بہت بری طرح سے متاثر ہے پاکستان میں اور آل اوپر در ورلڈ بھی کنڈیشن تقریبا سنگین ہے لیکن پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرمائے تمام سٹوڈنٹس کے لیے بھی تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افضو امان میں رکھے دعوی میں یاد رکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کچھ نہیں ہوگا اس سے سردی بھی نہیں لگے گی چینل کو سبسکرائب کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر اللہ حافظ